بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین نا جانے کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے رنجیز سنگھ کو ہیرو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ کون سا ظلم ہے جو اس نے نہ کیا ہو ملتان کے بزرگ نواب مظفر خان کو شہید کیا عورتوں کی اسمت دری کی گئی مساجد کو استبل اور برود خانہ بنا دیا گیا ناظرین میں ہوں تاریخ قادرنا ساتالے بن عبدالغفور رحمانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری وید رحمانی آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اٹھارہویں صدی کے وست ہی میں سکھوں نے پنجاب میں اہم سیاسی طاقت حاصل کر لی تھی احمد شاہ عبدالی کی وفات پر شمالی ہندوستان میں سکھ ہی اصل طاقت تھے پورا پنجاب، ملتان کا ایک حصہ جمنا اور ساتلج کے درمیان کا سب سے بڑا علاقہ سکھوں کے قبضے میں تھا مسلمان اس نوخیز طاقت کے اصل حریف رہ چکے تھے کئی صدیوں کی تاریخ اور دینی اور سیاسی کشمکش نے اس قوم کے دل میں مسلمانوں کی نفرت کا بیج بو دیا تھا 1799 میں رنجیس سنگھ نے لاہور تین سکھ سرداروں سے چین لیا جو اس پر حکومت کرتے تھے اس کے بعد اس نے ایک ایک کر کے وہ تمام ریاستیں اور صوبے جو خود مختار سکھ سرداروں اور مسلمان حکمرانوں کے پاس تھے فتح کر لیے جن مسلمان ریاستوں نے نظرانہ دینے سے انکار کیا اور مقابلہ کیا ان کو بے ترتیب، نیم وحیشی اور فتح کے نشے میں سرشار فوجوں کے ہاتھوں سخت ذلت اور عذاب سے نہ پڑا ان کے شہر اکالیوں اور خالصہ فوج کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوئے اور مسلمان ریایے کو لرزہ خیز مظالم کا نشانہ بننا پڑا احمد خان رئیس جھنگ کی شکست کے بعد سکھوں نے شہر کو لوٹ لیا اور عوام کو روٹی کے ایک ایک ٹکرے کا محتاج کر دیا والی ملتان نواب مدفر خان اور اس کے جوان مرد بیٹوں کی دس بدس جنگ اور دلیرانہ شہادت کے بعد ملتان ہمرا آوروں کے رحم و کرم پر تھا چار پانچ سو مکانات پہ وندے زمین ہو گئے کسی کے پاس روٹی کا ایک ٹکرہ نہ رہا شہر میں مکانات کو آگ لگا دی گئی اور سب کچھ لے لیا گیا بہت سی شریف اورٹو نے کون میں گر کر جان دے دی اور عزت بچا لی قصور میں سکھوں نے لوگوں کے بدن کے کپڑے اتار لیے عورتیں ننگے سر ننگے بدن بے سطر ہو کر جا بجا اپنے آپ کو چھپاتی پھرتی تھی مگر کوئی جگہ ان کو نہیں ملتی تھی بہت سی اشراف عورتیں جنہوں نے کبھی بگانے مرد کی صورت نہیں دیکھی تھی اپنے ہاتھ سے پھانسی لے کر مر گئی کئی چاہات میں کودپرین بہت سی جوان عورتیں اور لڑکیاں اور لڑکے سکھوں نے شہر سے پکر لیے اور غلام بنانے کی ارادے سے اپنے پاس رکھ لیے مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہ تھی اونچی آواز میں اذان نہیں دی جا سکتی تھی بہت سی اہم مساجد فوج کے زیر استعمال تھی بادشای مسجد لاہور میں گھوڑے باندھے گئے فوجی ساز و سمان اور اسلح بارود رکھا گیا حتیٰ کہ ایک مسجد بارود خانے والی مسجد مشہور ہو گئی آج ہم اس رنجیت سنگھ کو ہیرو بنانے پر لگے ہوئے ہیں ہمارا ہیرو تو نوہ مظفر خان ہے جس نے ملتان کی حفاظت کے لیے اپنا پورا خاندان شہید کرا دیا مگر سکھوں کے آگے ہتھیار نہ ڈالے اور رنجیت سنگھ کو للکار کر کہا کہ ملتان شہر کے کنجی مظفر خان کے پیٹ میں ہے جب تک یہ دندہ ہے تم اس زمین پر قدم نہیں رکھ سکتے ناظرین آپ کا ہماری یہ کاوش کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رئے ضرور دیں شکریہ